موسیقی 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 کچھ ایسا ہم عوام کے بارے میں سوچیں گے جو غریب آدمی ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں گی تو ظاہر بات ہمارے لئے تو وہی اچھا ہے آپ کو امید ہے امران خان صاحب سے امید تو بڑی ہے شلنج بہت شکریہ آپ کا حسنان لے کمدر کیسے ہیں آپ ٹکٹارک ہیں خیریت سے گھوم رہے ہیں میرے ہوئی کٹھے شام کا وقت ہے موسم اچھا ہے تو میں نے کہا موسم بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی کام بھی کر لیں شکر ہے کہ موسم اچھا ہوا ہے اچھا بتائیں بورٹ کسے دیا تھا آپ نے بورٹ جی ہم نے اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی کو دیا ہے امران خان کو دیا ہے تم شیدی کبھال چیما صاحب یہاں سے ہار گئے ہیں نہیں دیکھیں ہار جی جو ہے نا یہ تو ایک دو جب پہلوان کچھتی کرتے ہیں تو اس میں تو ہوتا ہے لیکن چیز یہ ہے کہ ہم نے چیما صاحب کو یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھا ہم نے پی ٹی آئی کو دیکھا ہے امران خان کو دیکھا ہے اور ان کی کاؤز کو دیکھا ہے سالے مجھے بتائیں گورنمنٹ بانی طریقین صاحب کی کوئی ہے امید اچھے کام کریں گے وہ دیکھیں جی امران خان صاحب وہ وعدے کر کے آئے ہیں انہوں نے حلق اٹھانے سے پہلے یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو پہلے ہی اپنی ویلنگ سپیچ کی ہے ہم نے اس کا امید ہے ان سے انشاءاللہ ہم نے جائی بتائیں کہ فرماییش کس نے کی تھی بے گم نے کہ موسم است quéباد چلیں اَویس لی دی ماننا پڑتا بہت شکریہ آپ نے اس کو وٹ کیا پی ٹی آئی اس کو امید ہے ان سے بہت شکریہ آپ سے سلام علیکم بعد آپ کیسے ہی آپ پر پاس اللہ جائیں ہم اس کے زیادہ اللہ زیادہ ہے اس کی کچھ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوسی ہار گئے کیا کہیں گے اچھا گورنمنٹ کس کی دیکھ رہی ہیں آپ زیادہ چانسز کس کے لگ رہے ہیں آپ کو پنجاب میں پی ٹی آئے کے اگر گورنمنٹ بنتی ہے کوئی امید ہے اچھی آج جی بالکل ہے الحمدللہ بہت ساری امید ہیں کوئی میسیج دیں گی آپ خان صاحب کو نہیں انہوں نے بہت اچھا اپنی یہی میسیج دیں گی کہ انہوں نے انڈر جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو بھی اپنے جیسا قائل کریں یا ان کو یعنی کہ گائیڈ کریں تاکہ وہ بھی ملک کے لئے اچھا کام رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو بہت اچھا میسیج دیا خان صاحب آپ کے اندر جتنے بھی آپ کے کارگونان ہیں آپ نے ان کو اپنے جیسا بنانا ہے نظرین این ایک سو ستائیس کا بڑا مارکہ تھا اس بڑے مارکے میں پہلی بار انتخابی سیاست پرینٹری ماری ہے پاکستان مسلم لگناز کے جانب سے علی پرویس ملک نے اور سونے پر سواگا کی وہ کامیاب یہاں سے ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نیشے دو سیٹے تھیں پاکستان مسلم لگناز کی کاندیڈیٹ وہاں پر بھی کامیاب ہوئے ہیں کاندیڈیٹ 1 پی پی 148 سے شیباد چودری صاحب جو کہ وائز شیمن باسر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی پرویس ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وکٹری پر شاندار وکٹری کی سنتالیس ہزار سے زائد بوٹوں کا جو مارجن تھا اس سے کامیاب ہوئے علی پرویس ملک پہلی دفاع تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا تاثرات ہیں علی پہلے تو آپ کو مبالک بات مبالک بات کیا کہیں گے اپنی اس وکٹری پہ اس میں اب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے بھرپور کامیابی یہاں پہ انہوں نے مسلم لگ کو دلوائی میرا تو ایک چھوٹا سا رول ہے اس کے اندر اصلی کام جو ہوا ہوئے وہ میاں نواز شریف میاں شباد شریف صاحب نے جو یہاں پہ پچھلے آٹھ دس سال کے اندر کام کی ہیں اس کی گودویل تھی جس کو میرے والد صاحب ملک پرویس صاحب پچھلے دو اتوار سے دیکھ رہے تھے شباد صاحب ان کے ساتھ بھی ایم پی اے موجود تھے بہو اختر صاحب دوسرے ایم پی اے موجود تھے اور اسی طرح وہ ایک ٹیم کی شکل کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر ورکر نے چاہے وہ مرزا صاحب کی شکل میں ہو چاہے شزاد صاحب کی شکل میں اس نے بھرپور رول انداز یہاں پہ ادا کیا ہوئے میری ڈیوٹی یہاں پہ لگی سات جولائی کو جب چھے جولائی کا فیصلہ آیا اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اس ریس سے آٹ کیا گیا اس کے بعد پارٹی نے یہ میری ڈیوٹی لگائی اس کے اندر میری جو کانٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے تھوڑی تھی کہ جو ٹیم یہاں پہ کھڑی ہے یہ سارے بھائی کھڑے ہیں ان کی دوائیں اور ان کی میند اور مریم نواز شریف صاحب کی جو گوڈویل تھی اس کا زیادہ بڑا روی ہے آپ نے اس فیصلے کی بات کی ایک اور فیصلہ اٹھا الیکشن سے چند روز پہلے جب آپ کو شیر کا نشان الالٹ کیا گیا اس پہ کیا خیال ہے آپ کا کیونکہ ابھی بات ہوئی تھی جمشیدی کبال چیما صاحب سے انہیں بڑے اعتراضات ہیں کہ جی کس طرح اتنے دن پہلے ان کو آپ نے شیر کا نشان الالٹ کر دیا میری صرف گزارش یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس نے اگر فیصلہ کیا وہ کس بنا پہ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جی تیس جون کو الیکشن کے سمبل الالٹ ہو گئے ہوئے تھے پٹ یہ ایک کوڈ کے فیصلے کی وجہ سے کوڈ کے فیصلے کی وجہ سے وہ کیا چاہتے تھے کہ جی پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے یا جو پسلے پانچ سال سے حکمرانی کر رہی تھی اس کا ایک کینیڈیٹ ہی موجود نہ ہوتا ہلکے کے اندر لوگوں کو ہم جا کے سارا ٹائم یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی وی کا نشان نہیں شیئر کا نشان ہے جو سب آپ یہاں سے جیت گئے ہیں ماشاء اللہ سے آپ وائس جیئرمن واسلہ بھی رہے ہیں پہلے آپ کو تجربہ بھی ہے کہ یہاں کے مسائل کیا ہے وہاں کے ابھی بھی محمود بوٹی کا علاقہ ہے وہاں کے اس کے علاوہ بھی ایک تو گندگی یہاں پہ مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ دوسرا ساف پانی نہیں ہے اور تیسرا جو ہے گٹر بھی بھی ابلے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں آپ نے پلان سوچا ہے ان کے لیے کیس طرح سے مسائل حل کرنے کیونکہ اب آپ نے اس لیے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ مسائل حل کریں لیکن ایک تو جو سب سے پر آپ بات کی کاموں کے بارے سے سیری بلوکٹی ڈیلی ایشو ہے اچھا یہ بے شمار علاقے میں پانچ سو کریب کام کاری ہیں ٹوولز ہم نے دو سال میں تکریبا دو سو کریب میں نے ٹوولز لکھو آئے تھے اس کے علاوہ بھی دو ہمارے ایسے بھی دو پروڈیکٹ ہیں سے ویس وارٹ اور آپ نے کہا کہ پانچ سو فلٹریشن پرانڈ لگے ہیں ان میں سے کئی اس طرح کے باندھ بھی ہو چکی ہو اور گندگی وہاں پہ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو باسا کے لیے کہ وہ کوئی باندھری ہوگا باسا کے ساتھ اس کے علاوہ جو دو بڑے پروڈیکٹ اس پر ہم کام کر رہے ہیں جو باسا نے کام کیا وہ ویس وارٹ اور سرو ویس وارٹ جو فیوچر کے لیے جس کے لیے آرہی لینڈ ایک ہو چکی یہ فنڈنگ میں ایسین مینگ نے کر دی اور اللہن چاہتا ہر بارے یہ پروڈیکٹ اس سال کے اند پر وہ شلوڈ ہو جائے گا وہ کریٹر نے مسلمین نون کا تھا باسا کا تھا لیکن میرا حال ہے جو بھی حکومت آئے گی وہ کام ہوگا لیکن وہ لوگوں کے شہر میں کام ہوگا جو دیلی کمپینشلی پانی کام ہو رہا ہے واقعی اس پر ہم نے بڑی افرٹ کیا اور تقریباً میرا خیال ہے کیشن میک نے فنڈنگ میں اس کے پروڈ کر دی اور دونوں پروڈیکٹ آخر لہور شہر میں ہو جائیں گے تو ٹیول صاحب کے کام ہو جائیں گے جب ٹیول کو ہم بند کریں گے پانی آپ کا ٹیبل بیتر ہوگا پانی کے لوگوں کو ملے گا جو سیکنڈ آپ نے بات کی سیوریج کی ایشو یہ ڈیلی کنٹیری ایشو ہے جو بڑے پروڈیکٹ ہیں وہ تو ہم نے کر دی گئے جو چھوٹے ابھی بھی ہم اس کہتے ہیں ایک ملین سے ملنی ہیں ان کا ڈیلی حل نکالنگ کے اس کے لئے لوکل سے چمارہ بچہ عوام آپ کو دیکھ لیا ہے عوام کو میسیج دیں گے آپ پہ کتنی دیر میں آپ ترکیے مسائل حل کریں گے خاص طور پر سیوریج کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے جو چینل کی وساعت سے سب سے لاہور کی شہر سے پانی کا زیادہ کم سے کم کریں جو پانی آپ سٹور کریں جو آپ کو پانی چاہیے پینے کے لئے استعمال کے چاہیے اس پانی کو اترائیں استعمال کریں کم سے کم زیادہ کریں پانی تاکہ پانی فیوچر ہماری زندگی آنے لے بچوں کی نیو سلیل کیلئے جو بات اپنے کاموں کے والے صاحبات کے لئے یہ کنٹین ایک سیجا ہے اس میں ہماری جو لوکل ٹیم ہے لیکن صفائی ہوگی سپریلائٹ ہوگی ہماری لوکل ٹیم آرڈی مجھوڑ ہے لہور شہر میں ہر گلی میہرم حلے میں ہمارے تیرہ الیکٹر نمہندے مجھوڑ ہے اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو میرے لیبل پہ یا علی پرویر صاحب کے لیبل پہ چیزیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حل کے مجھو انتخاب ہوا اس سے آپ مطمئن ہیں فکر باقی صاحب مسلم نے نماز نے تو کہا کہ ہم مطمئن نہیں کسی بھی حل کی کی بات پہ صاحب آپ بلکل ٹھیک کریں یہ تو پورا ایک سلسل ہے سارے مام لے گا انیکشن سے پہلے ہمارے یہاں پہ دوست موجود ہیں آپ انڈیپینڈنٹلی خود کریں ان کو کیا کیا فون کال آتے رہے ہیں ان کو کدھر بلائیا گیا ہے کیا یہاں پہ ہمارے چیرمینوں کو ڈیٹینشن آرڈر نہیں دیئے گئے یہ تو فیکٹ ہے نا اچھا لیکن اس کا دوسرا پہل ہوئے ایک بھی یہ بھی ہے نا کہ یو این کی ریبورٹ دیکھ لے ہیں آپ یا آپ کی تو پاکستانی ڈا رہے ہیں فافن کی ریبورٹ دیکھ لے ہیں سب نے کہا کہ فافن کی ریبورٹ ہی ہے جس نے بتایا ہے کہ پندرہ سے دیس پرسنٹ آپ کی ریجیکٹڈ ووٹ بڑھ گئے ہیں اگر آپ پولنگ ایجنٹ میرے اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد شیر پہ نشان لگے ہوئے جو بیلٹ پیپر ہیں اس کے اوپر کوئی اور نشان لگا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ووٹ کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں آتے رہے ہیں فافن کی ریبورٹ آئی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ بیس سے اوپر نوازی صاحب کو کامگابی ملی ہے انہی حلقوں میں اور تقریباً بارہ سے پندرہ میں مسلمیلک نواز بھی کامنا ہوئی تو پھر دونوں طرف سے موانبت ہوئی ہے ہماری پارٹی کے اس پر بیانیاں بڑا کلیر ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن نون پی سیو جج کے تحت بنایا جائے وہ انویسٹیگیٹ کرے ذمہ داری فکس کرے اگر یہ معاملات اتنہ ہی آسان ہیں اتنہ ہی شفاف ہیں تو خوف کیا ہے ماشاء اللہ عمران خان صاحب نے آکر ٹی وی پہ کہا کہ میں ہر حلکے کو کھلوا کے اگر ریکاؤنٹ کروانا چاہیں گے اس کو ویلکم کروں گا وہ ایک خواہہ ساد رفیق صاحب نے ایک فیصلہ لیا کبھی وہ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں کبھی سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ساد رفیق صاحب بھی تو وہی کرتے رہے نا دوزہ تیرا دیکھیں میں تو ابھی یا ہم پچھلے پانچ سال کی بات کر لیتے ہیں یا اس جو ان کے جوابی دو دن پہلے ہیں جب یہاں پہ دوزہ سات آٹھ کے اندر ملک پرویش صاحب کی پہلی دفعہ سلکے میں ڈیوٹی لگی نا تو میاں نواز شریف صاحب نے میاں شباز شریف نے خصوصی طور پہ یہ کہ یہ وہ ہلکہ ہے جو ہر بار میاں نواز شریف کو پیار کرتا ہے پر یہاں کا ایک گلہ ہے کہ جو بھی ایم این یہاں سے چاہے وہ تارک عزیز صاحب ہوں چاہے وہ حاشمی صاحب ہوں کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے واپس ہلکے میں نہیں جاتے تو ملک صاحب نے اس وقت بھی یہی وعدہ کیا کہ میں اپنا سارا جو شیٹ اپ ہے وہ اس ہلکے میں رکھوں گا ان لوگوں کے درمیان میں رہوں گا ٹھیک ہے بہت سکریہ علی آپ کا اور ایک بات فرصہ مبارک بعد آپ کو آگے گے شکریہ ناظرین آمند خوابات کے بعد این ایک سو ستائیس میں آج برہم موجود تھے مختلف علاقوں کا وزر ہم نے کیا عوام کے رائے ہم نے آپ تک پہنچائی کیا عوام اب کیا سوچ رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہارنے والے گینڈیڈیڈ گینڈی کے جمشید اکبال جیما صاحب سے اور ہم نے آپ کی ملاقات کرائی جو جیتے ہیں واقسان مسلم نواز سے علی پرویز ملک علی پرویز ملک بڑی زیادہ پورجھوش ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاست اچھی نہیں کی واقسان دریگر صاحب نے اسی لیے مقدر بنی ہے منفی سیاست ہار کا اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جمشید اکبال جیما کی تو جمشید اکبال جیما نے مواقف اپنایا ہے نونلک والوں کا یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بڑی زیادہ تحفظات ہیں یہاں سے ان کے الفاظ یہ تھے کہ الیکشن کو یہاں پہ منیج کیا گیا انہیں ہرانے کے لیے اب ناظرین امیدیں ہیں عوام کو اگلی آنے والی گورنمنٹ سے عوام کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ چاہیے جس کی مرضی آئے پاکستان طریقہ صاحب کی یا پاکستان مصطبیل اکنماز کی لیکن کام ہونے چاہیے صرف عوام کی بھلائی کے اور عوام میں ہی پلاہوں کے بود کے کام ہونے چاہیے انشاءالتنا ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلی پروگرام میں تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی